آج ایک موضوع پر بحث ہو رہی ہے اسلام کا علام اور میر انیس مرہوم ایک منجل پر پہلے وہ اپنی قوت کو آزماتے ہیں اور اے دن مقام وہ آواز قبلن کرتے ہو ایک زبان ماہ سے تامسکن ماہی وہ ایک زبان ماہ سے تامسکن ماہی آلم کو دکھا دن بری سے تیرے الہر وہ ایک زبان ماہ سے تامسکن ماہی آلم کو دکھا دن بری سے تیرے الہر جرعت کا دھنی تو ہے یا سلہ سپاہی میرے سبجیکٹ میں کتنا جذب ہو رہے ہیں پہلے اپنا علم بن رہا ہے پہلے اپنا علم دیار کر رہے ہیں دیکھئے کہتے ہیں کہ وہ ایک زبان مہر سے تامسکن ماہی آلم کو دکھا دوں بری سے تیرے الہی جرعت کا دھنی تو ہے یا سلہ سپاہی اور پھر اس منزل پر پہنچ کر بے اختیاء آلم کو دکھا دوں بری سے تیرے الہی جرعت کا دھنی تو ہے یا سلہ سپاہی اور پھر لارے تیرے نام پہ ہے میرے نیز اپنی طرف لارے تیرے نام پہ ہے سکر ساہی آلم بنایا ہر دم یا عشارہ ہے دواتا اور قلم کا دو مالے کو مقدار ہے اس سب لو آلم کا کہاں سے آلم لی آئے ہر دم یا عشارہ ہے دواتا اور قلم کا دو مالے کو مقدار ہے اس سب لو آلم کا اس سب لو آلم جا خدا جا ربائی ہے باقی وہی علفت کے اثر ہیں اب تک باقی وہی علفت کے اثر ہیں اب تک قربان شہے جن و بشر ہیں اب تک ہوتا ہے علم آگے جو اٹھتی ہے ذریع عباس علی سینہ سے مار ہے جو آپ نے کیا راہ نکالی ہے باقی وہی علفت کے اثر ہیں اب تک قربان شہے جن و بشر ہیں اب تک ہوتا ہے علم آگے جو اٹھتی ہے ذریع عباس علی سینہ سے پر ہیں اب تک میں اپنے آپ کو فنا کیا تو اس طرح سے فنایا کیا کہ پہلے تو اپنا ایک علم بنایا پھر علم کو علمدار سے ملایا پھر علمدار کو خود علم بنایا اور اس طرح جو منازل طے کی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ظاہر ہے مجھے میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے گا مگر پھر بھی احتیاطاً میں نے اس عمر کی کوشش کی ہے کوئی کو محفوظ کر لیا جائے تو بے اختیار کہاں کہ وہ علم کہ ہوتا ہے علم آگے جو اٹھتی ہے ذریع عباس علی سینہ سے پر ہیں اب تک ایسی منزل پر حد قائم کیا کہ علم آگے ہے علم جھکتا نہیں ہے مگر بطل آیا کہ یہ بھی ایک مقام ہے مقام ہے کہ علم کے حدود کو سمجھو ایک مقام ہے یہ بھی کہ جہاں سمجھنا چاہیے کہ حدود علم کیا ہے تو ایسی منزل پر بے اختیار مرنیس کا یہ کہنا عباسِ روبِ شاہزی جاہ سے تھر رہتے ہیں حد علم روبے شہزی جہاں سے تھر رہتے ہیں سب رسم غلامانہ بجا لاتے ہیں اب شہزی جہاں آگے روبے سے شہزی جہاں سے تھر رہتے ہیں سب رسم غلامانہ بجا لاتے ہیں آداب یہ ہیں کہ تازیہ خانے میں آتے ہیں تو جھک جھک کے علام دیکھئے میں اب میرا کام ہے لائے گے دنوں تقریریں محفوظ رہنے لگی ہیں چیپ ریکارڈرز کی وجہ سے اس لئے میں تشنگی میں اپنے سننے والوں کو نہیں رہنا چاہتا مطلع کہتے جاتا ہوں اور چنتے جاتا ہوں اب یہ ایک مرسیہ ہے مطلع ہے تائے کر چکے حسین جو رہے ثواب کو اس میں سے ایک بان ابباس نامدار جوانوں میں لا جواب ابباس نامدار جوانوں میں لا جواب قد سروے باغِ حسن تو رکھ شکلِ آفتہ ابباس نامدار جوانوں میں لا جواب قد سروے باغِ حسن تو رکھ شکلِ آفتہ حمزہ کا زور جعفرِ تیار کا شباب حمزہ کا زور جعفرِ تیار کا شباب شبر کا خول شانوں شکو ہے ابو ترہ جوانوں میں لا جواب یہ ترقید آگی ہے اب باتِ نامدار جوانوں میں لا جواب سب سروے باتِ حکم تو رکھ شکلِ آفتہ حمزہ کا زور جعفرِ تیار کا شباب شبر کا خول شانوں شکو ہے ابو ترہ بھائی تجیب کہیں لڑنے کو فوجِ چین سے بہادر طلاع ہوا حافیہ دیکھئے لڑنے کو فوجِ چین سے بہادر طلاع ہوا سر پر نشان دین کا فریرہ کھلا جب لا شای قاسم کو علمدار نے دیکھا دوسرا مصلا جس کہیں چکا غادی کی وہ شوقت وہ شکو ہے علمِ نور غادی کی وہ شوقت وہ شکو ہے علمِ نور کہتی تھی یہ گیتی کہ اناتور اناتور پرچم تھا کہ بکھرے ہوئے تھے موے سرے ہور ہم پنجہ و پنجے تھے یہ کیا مہر کا مغدور ہم پنجہ و پنجے تھے یہ کیا مہر کا مغدور دکھلاتا تھا سرسبی افلاق پرے رہا تھا دامنِ مریم کی طرح پاک دامنِ مریم کی طرح پاک پرے رہ زرے سا پنجہ تو یہ کہتے تھے خردمن یعنی اس کا مقام ہے زرے سا پنجہ زرے سونا لٹانے والا زرے سا پنجہ تو یہ کہتے تھے خردمن یہ ہاتھ فقیقہ ہے نہ ہوئے گا کبھی بہن زرے سا پنجہ تو یہ کہتے تھے خردمن یہ ہاتھ فقیقہ ہے نہ ہوئے گا کبھی بہن تھی اس کی زیاں آئینے مہر سے دہ چاندھ کرتا تھا ستاروں کو فلک فقر سے اسپاندھ سب پوج ملائک کی نظر سب پوج ملائک کی نظر اسے لڑی تھی اورے ہوئے ایک سبز ردہ پور کھڑی تھی اللہ رے اللہ رے آجے علمے لشکر شاہی تھا زیرے نگی ماہ سے تھا مسکنے ماہی پنجہ جو ہلا پھیل گیا نورِ الہی دامن جو کھلا رنگ زمین رنگ زمین ہو گیا کہی دامن جو کھلا رنگ زمین ہو گیا کہی زبزی حسن سرقی رنگ شہدین تھی سونے کا فلک تھا تو زمرت کی زمین تھی بدور دنیا کھول تھا کہ جہاں میں علم ایسا نہیں دیکھا در ریز پنجہ کرم ایسا نہیں دیکھا اقبالو جلالو خشم ایسا نہیں دیکھا سرداروں میں ثابت قدم ایسا نہیں دیکھا خوبہ ہو تو ایسا مہ کامل ہو تو ایسا ایسا علم نور کا حامل ہو جب قضد کیا نہر کا سقائے حرم نے ایک بس کہتا ہے کوئی روح علمدار تو دیکھو روشن زمین جلوہ رخصار تو دیکھو بجلی خجل شوقی رہوار تو دیکھو شان علم سید ابراد تو دیکھو پنجہ سے تجلی ید بیضا کی آیاں ہے دامان علم آئے رحمت کا نشان ہے دامان علم آئے رحمت کا نشان ہے اللہ علم اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد یہ ایک مقام اس میں اہم ہے اور اسی کو میں چاہتا تھا کہ آپ بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد دلائیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ دیکھئے یہ میرے فکر کا تسلسل ہے یارب جہاں میں بھائی سے بھائی جدا نہ ہو مطلع کا پہلا مطلع مدھے عالم میں طبعہ کو تشویش ہے کمال ہر سمت دور دور کے تھک تھک گیا قیال بے مثل جو پھرے رہا ہے کس شئی سے دوں مثال تو بھائی سے کہوں تو وہ ہو جائے خود نے حال تو بھائی سے کہوں تو وہ ہو جائے خود نے حال جھپ جائے آسمان وہ بزرگی نہ شاہ میں ہے یہ راستی نہ سرو میں نہ کہکشاہ میں ہے کیوں کر نہ جھپ کے چشمے جہاں دن کو آپ تاپ پنجے سے اس کے آنکھ ملانے کی کس کو تاپ دامن خدا پاک کی رحمت کہے صاحب جس کے کرم سے ایک زمانہ ہے فیضیاب سر سب اس نے کر دیا دنیا کی کشت کو اب تک اسی ہوا کی ہوا سے بہش کو اب تک اسی ہوا کی ہوا سے بہش کو یہ آخری بند اس مسیحے میں پنجا یہ ابتدا سے رہا نور سرمدی پنجا یہ ابتدا سے رہا نور سرمدی پنجے تھے جس کے قبلہ آلم کے مقتدی اور پرکم سیاہ اور پھرے را زبر جدی نسرت پناہ زینت فوج محمدی کافر رہے کافر رہے نہ لشکر اسلام رہ گیا دوسرا مزرہ خدا تو سمجھ میں آگیا کافر رہے نہ روم ہے نہ اسپین ہے نہ جبل التاریخ ہے کافر رہے نہ لشکر اسلام رہ گیا دنیا میں اس نشاہ کا بقت نہ رہا اس کے بعد میرے سلسلہ کلام میں ایک اور نسی آ رہا ہوئے جس کا مطلع ہے تیہ کر چکا جو منزل شب کاروانے صبح ابنے میں دبلے جن کی آنے لگی صدا رفت حرم پہ ہو کے چلے شاہ کرولا نکلے علم لیے ہوئے ابباس وعافہ تسلیم ساری فوج نے کی بان کر پڑا غلطہ کہ حشر میں ہوں گے غلطہ جو ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں یہ حیدری نشاہ ہے حسینی سپاہ میں تھا زینت ہے سپاہ پیمبر یہی علم ہمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم تھا اس سکار حضرت جعفر یہی علم خود دوش پر اٹھاتے تھے ہائے دار یہ برد بہت آسان ہے ہر ایک کے لئے آسان مگر جس منزل کو انیس خود اپنے لئے مشکل بنا لیتے ہیں وہ منزل یہ بائت میں آسان تھا کہ حضرت اب الفضل کا نام آجاتا مگر بائت میں تذکرانے پھر گھنئے سا زینت ہے سپاہ پیمبر یہی علم حمدہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم ہائے افتقار حضرت جعفر یہی علم خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم صدقے میں شہ کے ہم کو یہ عزت نصیب ہو ساہے میں اس علم کے شہادت نصیب ہو اب پورا بندیاب الفضل کیلئے سلے علا زہے علم خاملِ علم کتنا مشکل بنا لیا آپ نے لیا حمدہ جعفر اور علی کے بعد عباس کا نام تو آزان دا باعت میں باعت ایک نئی کہہ دی ساہے میں اس علم کے شاہدت نصیب سلے علم زہے علم حامل علم ذرے سے آفتاب فلق ہے نظر میں کم آتی بوئے قلد فریرے سے دم بدم یہ شان یہ شکوح یہ اقبال یہ حشم ابھی نام نہیں لیا چار مصرہ گزر گئے پانچ ہوا نام مصرہ کا پھر نام نہیں لیا ایسا علم ہو دوش کے ایسے جوان کے پانچ مصرے سلے علا دہ علم حامل علم ذرے سے آفتاب فلق نظر میں کم آتی پوئے قلد پریرے سے دم بدم یہ شان ایسا علم ہو دوش ایسے جوان اب اس کے بعد ایک عجیب مندل ہے اور یہ صرف انیس کے لیے ہے اور اس مندل کو میں دادا دادا تو ابو طالب قاضی شاہن شاہ اب دادا سے شروع کیا ابو طالب کا نام کئی مرتبہ لیا ہے حضرت عون و محمد کے رجز میں آکے ایک مرتبہ ابو طالب کا تذکرہ کیا کہ شہزادوں نے کہ اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا اس میں جد اعلیٰ 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 اس میں جد اعلیٰ ابو طالب والا اس احمد شاہن شاہ کو پالا عزت میں فضو سبتے سعادت میں دوبالا اب یہ دوبالا کے خاصی کو دیکھ دوبالا ایک پر ایک کیوں دوبالا ہے جس کا پسر ہے جس کا علی سا پسر افضل و عالی دوبالا ہے جس کا علی سا پسر افضل و عالی مظہر سے جو مشتق ہے تو عالی سے علی ہے ایمان میں ان کے جسے شکر وہ شقی ہے بھائی بھائی بہت ہی عجیب مندل میں آ رہا ہوں اللہ رہ نصب واہری توقی زہجہ دادا تو ابو طالب غازی سا شاہ شاہ عام جعفر تیار حضور صفح جنگ اور والد ماجد کو جو پوچھو عصد اللہ فخر ان کو غلامی کا حسین ابن حلی کی مادر کو کنیزی کا شرف جنت نبی کی کہتے ہیں فلک آمد ایجی جربند شاہ قلعہ شکنجی کہتے ہیں فلک عرش کے پائے کو سنبھالے گیتی کو خدا آج تباہی سے بتالے کیا غلو قندق میں بہے خون کے نالے قلعہ قیبر کے یہی توڑنے والے نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ اوہد کا پوتا ہے لائی پترہ بند اصاد کا دیکھیں میں نے کسی برشانگار کو فاطمہ بن تیاسد کا نام لیتے ہوئے بند اصاد کا خود شیر ہے خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پتر شیر ابو طالب کا ذکر کیا کس جس شیر نے احمد جائن جا کو پالا جادی کا ذکر کیا بند اصاد کا پوتا ہے بند اصاد کا اور کہتے ہیں ملت عرش کے پائے کو سمح لے جتی کو خداش طبعہی سے بچا لے کیا قدق میں بہے خون کے نالے ہیں قلعہ قیبر کا یہی توڑنے والے نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا پوتا ہے لڑائی پچا رہا فاطمہ بنت اصاد آپ کو نصب معلوم ہے شہزادی کا نصب یہ ہے کہ ابو طالب کے عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو طالب اور عبداللہ اور ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے اصاد ابو طالب کے بیٹے ہیں عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو طالب حاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب حاشم کے بیٹے ہیں اصاد عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو طالب اصاد کی بیٹی ہے فاطمہ بنت اصاد تو اسی لئے تمام علماء نے لکھا کہ پہلی حاشمی عورت ہے جس نے خانہ کعبہ میں حاشمی کو بارگاہ رب العزت پہنے اپنے عبد المطلب اپنے حاشم اپنے عقاد خرشی خود شیر جد شیر جتا شیر پیدر شیر نعرے ہیں جدہ شیر دل شیر جگر سے پل کے نے اگر شیر کا پنجا تو ندر شیر کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر چلتے نہیں مدام سے یہ چلتے نہیں مدام سے یہ پیشہ ہے انہی کا یہ حدیب پیشہ ہے پیشہ ہے چلتے نہیں مدام سے یہ ساری تاریخ اسلام کو لفظے پیشہ میں لاتے رکھ دیا کون چلا کون نہیں چلا چلتے نہیں مدام سے یہ پیشہ ہے انہی کا کہتے ہیں نجب جس کو وہ بیشہ ہے انہی کا رن میں نہیں شمشیر ابھی تیر کی چمچی بہت عجیب منزل ہے دیکھیں میں علم کے مختلف انگلز کو پیش کر رہا ہوں اب تک تو عباس کے علم کو پیش کر رہا ہے اب جرہا یہ فوج مقالف کے علم سے پسکرا ہو رہا ہے اور اس سمہید کے ساتھ ہو رہا ہے مطلعہ کا پہلا میں طرح آمد ہے جگر بند شاہ ہے قلعہ شکن کی آپ نے علی کے علم کا اور عباس اور حمدہ و جعفر کے علم سے ذکر سنا اب جرہاں مقابل کے فتوچ کا علم کا حال سنے رن میں نہیں شمشیر ابھی شہر کی تمکی طاقت جائی ایک دست دل اوران کا قدم کی ہر دم کا ادارہ ہے ہر دم کا ارادہ ہے کہ لے راہ آدم کی ہر دم کا ارادہ ہے کہ لے راہ آدم کی زید چھوڑے ہوئے کوفی اور شامی ہیں ابھی سے سارے علم فوج سلامی ہیں ابھی سے مہ کے شانے ہن جیسے بھرے سید زیدہ کے شانے کہ ایسے ہی خیدر کے جہن چاکے پانے شانے رکھتے تھے یہی شان ید اللہ کے شانے ہاتھ آیا تھا جعفر کو نجاہ ہو ہشم ایسا اس دوش کے اوپر ہو تو ہووے علم ایسا بہیا بہت ریزے کو ادا کر چکے وہ خوش کردہ جس پہ کمروں کو بسط شوق لگائے ہفیار جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پشہے ہر اکھار علم افتاد کو اب دات رکھو لا ایک بار جس میں نکھتے سرداؤ سے بری آنے لگی عرصہ کس سے پھرے رہ کی ہوا جانے لگی یا ارگو سب پھرے رہ کی وہ پنجے کی جمک شرم سے عبر میں سپ جاتا ہے خرشید فلک کہتے تھے سل علا عرصہ اٹھ اٹھ سے ملک جنگ سے سب وہ سماہ سے تھا سماہ تھا بسمک کہ یہ پستی جسے جسے آج ہمانے دیکھا وہ سماہ پھر نہ کبھی عرض و سماہ نے دیکھا یہ بندہ ہے اس طرح جب علم دل برے زہرہ جائے اس طرح کس سے پھر مارکہ تازم میں تہہرہ جائے خاص یہ دیکھئے کس طرح جب کس طرح جب علم دل برے زہرہ جائے کس سے پھر مارکہ تازم میں تہہرہ جائے ساب دشمن کی نسچوں ساتھی پہ لہرہ جائے لہر میں تابہ فلک جس کا فریرہ جائے جیسے یہ بہے تھے یہ بہے تھے یہ نیسی کہہ سکتے تھے پھر ایک نیا انگل پیدا کیا ایک نیا رخ پیدا کیا سمجھایا کہ علم کیا ہے کہتے ہیں رفع شرقو علم خیر بشر آیا ہے رفع شرقو علم خیر بشر آیا ہے سورہ ناصر بے فتح زفر آیا ہے و علم دار کہ جو شیر الہی خلف گوہر بہر وفا نیر دین در رجاب پاقر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے اے بے کلف کس نے پایا تھا وہ جو تھا کس نے پایا وہ جو تھا جاہو حجم ان کے لیے یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے تھے سرولہ کنیس نامی شیر کی صدق علم کے حضرت عباس کے نساء صوبہ شکو ارس کجمل فلک وقار شمشاد سب سوچ گلستان اقتدار حمزہ کا اقتدار تو جعفر کا افتقار جھکتا ہے جس سے آرکھ یہ پایا اُسی کا ہے زلِ خدا پہ دھوپ میں سایا ایزی کا ہے کیا روح پیدا کیا ہے امام زلِ خدا ہے زلِ خدا پہ دھوپ میں سایا ایزی کا ہے دریا قجل تھا سبز پریرے میں تھی وہ لہر سبزہ بھی اس کے حصے میں کھائے ہوئے تھا ظاہر زامن ہے باد بانے جہادِ امامِ دھر زامن ہے باد بانے امامِ جہادِ امامِ دھر موجے دکھا رہی ہیں پنجے کا نور سنیں پنجے کا نور سبز پریرے کے ساتھ ہے صوبہ کی شاق سبز پہ مریم کا ہاتھ ہے دامن و سب اور وہ پنجے کا اس کے نور نکلا ہوا ہے خسرِ زمرت سے روحِ حور فرقِ جنابِ قضر پہ روشنِ شمِ تور خضر لافانی ہے فرقِ جنابِ قضر پہ روشنِ شمِ تور دے صبح وہ امام کے ہے نور کا دور اس کا علم یہ ہے یہ تجریح دیکھئے یہ اینگل دیکھئے یہ زادیہ دیکھئے یہ علم کی تعریف دیکھئے اس کا علم یہ ہے جو شاہِ مشرقین ہے گویا حسن کے دوشتے پوچھتے ہوتا ہیں